بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین و جمیل لڑکی کو قتل کر کے دریاء کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن العاص وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا اس موقع پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے ہم ایسا نہیں کریں گے البتہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا چنانچہ حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین کو خط اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اس جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر بن العاص کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دے اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام اما بعد اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہوں اور اگر اللہ واحد کہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے حضرت عمر بن العاص نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی دریائے نیل میں چٹھی کا ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب دیزی کے ساتھ رما ہو گیا سبحان اللہ شکریہ دوستو اللہ حافظ شکریہ دوستو